ہالو نمسکار دوستو راستان موسمی واق جان کریم آپ کا سوگت ہے مانسون ختم ہونے کو جا رہا ہے بارس کا انتم دور راستان کے پچمی ریگستانی حصوں میں تربتر کر رہا ہے راستان کے جن گیارے جلوں میں پانی سب سے کم گرا تھا انہی جلوں میں انتم دور کے مانسون کے حساب سے نیسر برابر کر دیا ہے بلکہ اوسط میں تو پوری راستان میں بھی زیادہ برسات ہوئی ہے دوستو اس بار مانسون نے ایک دم اُلٹے حالات پیدا کر دیا ہے جہاں کم بارس والے جیسل میر میں اومید سے زیادہ برسات ہوئی ہے وہیں پالی جالور اور بارڈ میر میں اومید سے بھی زیادہ پانی گرا ہے ایک مہینے پہلے لگ رہا تھا کہ پچمی راستان کے گیارے جلوں میں سامانے سے بھی کم برسات ہوگی لیکن آج اوسط سے 20% زیادہ برسات ہو چکی ہے جبکہ پوری راستان میں اوسط سے 16% زیادہ بارس ہوئی ہے دوستو پچمی راستان میں عام طور پر جیسل میر میں سب سے کم برسات ہوتی ہے شریگنگا نگر میں حریہ لیونی کے کارن اچھی برسات کی اومید کی جاتی ہے اس وچار کے وپریت اس بار جیسل میر میں مانسون میں سب سے زیادہ رات دینے والی برسات ہوئی ہے پچمی راستان میں اگر کہیں اوسط سے زیادہ برسات ہوئی ہے تو وہ ہے جیسل میر میں سب سے آگے ہے یہاں 19% زیادہ برسات ہوئی ہے عام طور پر یہاں 162.1 ایم ایم برسات ہوتی ہے لیکن اس بار 213.5 ایم ایم برسات ہوئی ہے وہیں سری گنگا نگر میں آریالی کے کارن زیادہ برسات کی امید کی جاتی ہے یہاں 201.8 ایم ایم بارس اوستان ہوتی ہے لیکن اس بار 143 ایم ایم بارس ہوئی ہے جو اوستان سے 39 پرتیسیت کم ہے اوستان بارس میں سری گنگا نگر سب سے پیچھے رہا ہے دوستو جانکاری کے انسار اس مانسون میں پسمی راستان میں برسات کا آنکڑا تو پورا ہو گیا ہے لیکن کسان کو زیادہ لاب نہیں ہوا ہے دراصل جس سمیں بوائی کا وقت تھا اس سمیں بارس پسمی راستان کے بجائے پوری راستان میں ہو رہی تھی ایسے میں پسمی راستان میں بوائی کا لکچے پورا نہیں ہو سکا خاص کر بیکنے سری گنگا نگر انوانگر چورو جوتپور میں بوائی کا لکچے امید کے مطابق پورا نہیں ہو سکا دنے والد دوستو راستان موسیقی سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل ایچ جی کے نیوز نولوج کے سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا